بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا جناب وسیم الحسند صاحب نے اپنا لیول وان مکمل کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول ٹو میں وسیم الحسند صاحب دو لائف لائن ابھی بھی موجود ہے اور دو لیول مکمل کرنا باقی ہے چھٹا سوال آپ کی کمپیڈر سکرین پر امام حسین علیہ السلام دس محرم سن ایک سٹھ ہجری میں شہید ہوئے تو اس روز کون سا دن تھا ا منگل ب جمعہ سنیچر یا د اتوار ب جمعہ ب جمعہ محفوظ کر لے محفوظ کر لے محفوظ کر دے دی کمپیڈر پلیز بی جمعہ کو محفوظ کرے یعنی آپ کے حساب سے روز آشور جمعہ کا دن تھا ویریفائے کر لے کمپیڈر پلیز ہمیں بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے بی جمعہ روز آشور جمعہ کا دن تھا اور جس طرح سے آپ کی آنکھیں کھل اٹھی ہے ایسا لگ رہا ہے آپ نے گیس کیا تھا اسے گیس کیا تھا کوئی بات نہیں صحیح جگہ پہ لگائیں نشانہ آگے پڑے اس بار تھوڑا سنبھل کر چار جواب اور دینے ہے اس لیول کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ واس سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ ایک تصویر ہے آپ کو دیکھ کر پہچاننا ہے یہ تصویر کہاں کی ہے اے مکہ بی مدینہ سی ایران یا ڈی اراک یہ تصویر کہاں کی ہے مکہ مدینہ ایران یا اراک آپ جارت پہ گئے ہو خدا یا ہم سب کو بار بار سیارت نصیب فرمائے تصویر میں آگر آپ بھرہ پر سے دیکھو گے تو ایک بڑا سہن ہے ایک سنیرہ گمبت ہے ڈی اراک ڈی اراک جی ایک سنیرہ گمبت ایک بڑا سہن اس کے بیچ میں ایک اور سنیرہ سا سٹرکچر ہے اراک اراک میں ہمارے پاس کربلا ہے نجف ہے کازمین ہے سامرہ ہے کیا یہ ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک ہے نجف نجف لگتا ہے یعنی مولا علیہ السلام کا سین ایسا دیکھتا ہے بتائیے کسے محفوظ کروں ڈی اراک ڈی اراک جی پچھلی بار تو گیس تھا اس بار کیا ہے شور کے گیس شور ہے شور ہے کہ گیس ہے اگر گیس ہے تو آپ کی مدد کے لئے ابھی بھی دو لائف لائنز موجود ہے میں ڈبل فریز لائف لائنز لینا چاہو گا آپ اپنی لائف لائن ڈبل فریز کا استعمال کرنا چاہو گے جی اوکے کمپیٹر پلیز ایکٹیویٹ ڈبل فریز پہلو آپشنز کون در فریز کرو گے آپ ایران ایران اوکے کمپیٹر پلیز ایران کو محفوظ کر لے اور دوسرا آپشن اراک اراک کمپیٹر پلیز ڈی اراک کو محفوظ کر لے اور ہمیں بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے سی ایران یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا سہن ہے اللہ ہم سب کو بار بار تمام ایمہ کی زیارت نصیب فرمائے آگے بڑے جی اب یہ آپ کے حاصل ایک ہلہ افلائن بچی ہے آٹھ واس سوال کمپیٹر سکرین پر جنگ نہروان امام علی علیہ السلام نے کس کے ساتھ لڑی اے قسطین بی مارکین سی خوارج یا ڈی ناکسین کس کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان لڑے سی خوارجین سی خوارج آہ کمپیٹر پلیز سی خوارج کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس سی خوارج اس طرح آئیڈ آنسا جنگ سفین ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ امام علیہ السلام سے بغاوت کر بیٹھے تھے اور یہی لوگ خوارج کہلائے اور ان لوگوں نے پھر امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی اور یہ وہاں پر مارے گئے یہ تھے خوارج آگے پڑے جی نا ہوا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر کس نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے ان پر لازم ہے کہ وہ حسن و حسین سے محبت کرے اے حضرت دکریہ علیہ السلام بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی حضرت سلیمان علیہ السلام یا ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوے سوال کے لئے تھوڑا آسان آگیا نا یہ جی لکی اوکی کمپیٹر پلیز بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ سیئی جواب ہے یا نہیں یہ بلکل سیئی جواب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو رسول خدا سے محبت کرے ان پر واجب ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے آگے پڑے جی دس سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ ایک آڈیو ہے آپ کو سن کے بتانا ہے کس کا صحیح جواب کیا ہے آپ کو بتانا ہے یہ کون سی دعا ہے آپ کے آپشنز ہیں اے دعا جوشن کبیر بی دعا کمیل سی دعا احد ڈی حدیثیں کسا بی دعا کمیل بی دعا کمیل جی محفوظ کر لے اوکے کمپیٹر پلیز بی دعا کمیل کو محفوظ کر لے یہ کیس تھا کہ آپ شور ہو گیس گیس ایک لائف لائن ابھی بھی موجود تھی آپ اسے فلپ کر کے چینج کر سکتے تھے ویریفائی کر لے کمپیٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا بی دعا کمیل اس کا صحیح جواب ہے بے شک صحیح جواب ہے یہ دعا کمیل کے ابتدائی جملے تھے جو آپ سماعت فرما رہے تھے اور اسی کے ساتھ آپ کا لیول ٹو مکمل ہو گیا ناظرین وسیم الحسن صاحب کے ساتھ یہ سفر اور بھی دلچسپ ہوتے جا رہا ہے ہر لیول کے ساتھ وہ ایک لائف لائن واپڑتے جا رہے ہیں اور اسے مکمل کرتے ہیں اب دیکھنا ہے کیا ایک لائف لائن کے ساتھ یہ لیول ٹری مکمل کر پائیں گے ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سے بریک اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور لے چلیں گے وسیم الحسن صاحب کو لیول ٹری میں